موسیقی 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 ایک منٹ کیلئے سوچئے اگر کوئی سرکار آپ کا چین کرے تمام پرکریہوں سے اور اس چین کی پرکریہ کو عدالت سے دو دو بار مہر لگے تو کیا نیوکتی پتر نہیں مل جانی چاہیے پتر ملنا چاہیے کی ملنا چاہیے 12,460 شکشکوں کے ساتھ بھی یہی ہوا انہیں بھی دو دو بار ہائی کورٹ سے جیت ملی مگر ابھی تک سبھی کی جوائننگ نہیں ہوئی ہے 4,000 سے 5,000 کے بیچ ہوئی ہے 8,000 دھرنے پر ہیں اسی کے ساتھ ہی یہ اردو شکشکوں کا ماملہ ہے 3 نومبر 2017 کو ہائی کورٹ سے اردو شکشک بھی کیس جیت گئے U.P. سرکار 28 نومبر کو ڈیویزن بینچ چلی گئی مگر 12 اپریل 2018 کو سرکار مقدمہ ہار گئی عدالت نے کہا کہ دو ماہ کے بھی تر ان 4,000 اردو شکشکوں کی جوائننگ کرا دیجئے جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے 12 جن 2018 کو دو ماہ کی سیما پر سماپت ہو جاتی ہے اب اگر عدالت کا آدیش نہیں لاغو ہو سکتا تو سوچیے جنتہ کہاں جائے گی ایسا نہیں ہے کہ راجی کے مکہ منتری یوگی عادت تینات ان سے ملاقات یا بات نہیں کرتے ہیں 22 جن کو مکہ منتری نے اردو شکشکوں کے پرتنیدیوں سے ملاقات کی اس ملاقات کو حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں کو منتری انپما جائے سوال کے گھر کے باہر دھرنے پر بیٹھنا پڑا 4 اور 8 جن کو بھی ان لوگوں نے دھرنا دیا تھا مکہ منتری سے ملاقات تو ہی مگر 22 جن کے بعد 6 جولائی آ گیا کچھ بھی ہونے یا کیے جانے کا انہیں ابھی تک پتا نہیں ہے مکہ منتری نے تب ترنت کاروائی کا آشواسن دیا تھا شاید ان کی کتاب کا مطلب جو ہے ان کی کتاب میں ترنت کاروائی کا مطلب 15 دن ہوتا ہوگا 15 دن تو بیٹھ گئے اور بھی شاید کچھ اور ہوتا ہوگا ہمارا 23 دن 2017 کو ہمارا کاؤنسلنگ کے ڈیٹ آئی جس میں کاؤنسلنگ ہم لوگ کر رہی رہے تھے کہ مکہ منتری جی کے دو لائن کے ایک آدیش پر ہماری کاؤنسلنگ کو روک دینے کا آدیش آیا جو کی کاؤنسلنگ روک دی گئی اس کے بعد سے ہم لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہو پایا کہ یہ بھرتی کیوں روکی گئی ہم لوگوں نے آپر سچیف راج پرطاف سنگ جی کے ساتھ بات کئی بار ہم لوگوں نے ملاقات کی لیکن انہوں نے کہا نہیں ابھی کچھ نہیں ہو سکتا سمکشہ چل رہی ہے کتنی سمکشہ چلے گی اس کے علاوہ انکمہ جیسوال شکشہ منتری جن کے وہاں پر ہم لوگ ان کے آواز پر کئی بار گئے ہیں اور انہوں نے پولیس بلپریوک کر کر ہم لوگوں کو جس طریقے سے وہاں سے ہٹایا ہے کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے ہیں ہم لوگوں نے بیدھان سباہ کا گھیراؤ کیا اس کے علاوہ ہم لوگ راجنات جی ہوم منسٹر کے پاس گئے جن سے ہم نے اپنی بات رکھی کہ کوئی تو سننے والا ہو یہ چار ہزار اودو بھرتی کی کوئی سننے والا نہیں ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے نویدن ہے کہ ہم بے روزگاروں کو روزی سے جوڑیے ہم لوگ جس طریقے سے دردر بھٹک رہے ہیں شیخشکوں کو سڑکوں پر نہ ہو کر کے اسکولوں بھی ہونا چاہیے جو ان کو ہماری یوگی جی سے بات ہوئی انہوں نے ترند تاروائی کرنے کا آشوشن کیا لیکن آج تک ابھی کوئی بھی سکاراتمہ قدم سرکار کی طرف سے نہیں اٹھایا گیا ٹویٹر پر زندہ باد مردہ باد کرنا آسان ہے سڑک پر اتر کر لاتھی کھاتے ہوئے زندہ باد مردہ باد کر کے دیکھئے گا جائز مانگوں پر بھی سنوائی نہیں ہے جنتہ ہی جنتہ سے بے خبر رہنے لگے تو اس کا نقصان ہر طرح کی جنتہ کو ہوگا کیونکہ جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کے ساتھ بھی یہ سسٹم ویسا ہی کرے گا جو ان لاکھوں لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے اس لئے آپ دیکھئے کہ آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا کیا ہو سکتا ہے وہی دکھا رہا ہوں ایسے لوگ پردرشن نہ کریں تو لگے گا ہی نہیں کہ بھارت میں لوگ تنتر زندہ ہے میری رائے میں آپ سبھی ناغریکوں کو اس بات کا عدکار مانگنا چاہیے سرکار سے کہ دھرنا پردرشن کے لئے سرکار اترکت سوویدھائیں اپلت کرائے کیونکہ دھرنا پردرشن کر آپ لوگ تنتر پر وشیش روپ سے احسان کرتے ہیں جنتہ کے باقی حصوں کو بھروسہ دیتے ہیں کہ ابھی ہم زندہ ہیں بھارت کے لوگ تنتر کو ان لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے جو اسکرین پر دکھ رہے ہیں کہ یہ سبھی یوپی کے آزمگڑ اور غازی پوچھ زلے سے چل کر دلی آئیں نو سو کلومیٹر کی جنرل بوگی میں ریل یاترہ اس لئے کی تاکہ وہ پردھان منتری موڈی تک اپنی آواز پہنچا سکے دلی کے راملیلہ میدان کی اس خردوری زمین پر خود کو کھیچتے ہوئے یہ لوگ اس آس میں چار دنوں تک یہاں رہے کہ کوئی تو آئے گا جو ان کی بات سنے گا اور پردھان منتری تک پہنچا دے گا بیبوری پال دیکھ نہیں سکتے ہیں مگر دلی نے بھی انہیں نہیں دیکھا دکائیپور بھبورا گاؤں سے دو سو لوگ جن میں سے سو کے قریب مہلائیں تھی اور ستر اسی کے قریب وہ لوگ جنہیں پردھان منتری نے نیا نام تو دے دیا مگر ان تک ان کا حق نہیں پہنچا کلیجے کو تھوڑا مضبوط کر کے دیکھئے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ لوگ تنتر میں آواز کے پہنچنے اور اٹھانے میں ان کی آستھا کتنی مضبوط ہوگی کہ یہ دلی تک آئے کتنی اداسی لے کر یہاں سے لوٹے ہوں گے کہ کسی نے ان کی آواز نہیں سنی مہلائیں اس لئے آئیں تھی کہ سبھی کو ودوہ پینشن نہیں مل رہا ہے شارنڈک چنوٹیوں کا سامنا کرتے ہوئے یہ لوگ سسٹم کی چنوٹیوں سے اس لئے بھڑنے آئے کہ ان کے پاس شوچالے نہیں ہے راشن کا کارڈ نہیں ہے ہمارے سیوگی سوشیل مہاپاترہ کی نظر ان پر نہ پڑی ہوتی تو ان کے ذریعے ایک بہت گمبیر بات کہنے کا موقع نہیں ملتا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سسٹم کے بھیتر کتنی سڑن آگئی ہے کہ وہ ناغریکوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے لگا ہے ٹھیک اسی شبد کا استعمال کیا ایک سجن نے کہا کہ جب دوسرے کے کھیت میں شوچالے کے لئے جاتے ہیں تب لوگ مارتے ہیں جب ادھیکاری کے پاس شوچالے مانگنے جاتے ہیں تب ان سے کھیڑے مکوڑے کی طرح برطاو کیا جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ پہلے ان کی ہر بات کو دھیان سے سنیے پھر آگے کچھ اور بات کریں گے شاید ہم اپنے دم سے اکیلے ہیں ہم سو پرسنٹ بکلا گئیں نہ ہمارے پاس راسن کاٹ ہے نہ ہمارے پاس ہواس ہے نہ ہمارے پاس شوچالے ہے نہ ہمارے پاس پانی پینے کی مسئل تک نہیں ہے کھالی پیل سن کے علامے کونوں سو دہ سرکاری نہیں مل رہا ہے آج جو ہم سڑک پر انداز میں بیٹھ جاتے ہیں گاؤں والے لوگ مار کے دو جہاں پر ڈھکیل دیتے ہیں تو کیا آپ کے وہاں پہ سوچالے نہیں ہیں نہیں نہیں ساہی سرکار تو کہہ رہی ہے کہ سب کے لئے سوچالے بنا رہی ہے اس سے سرکار بنا رہی ہے ہم کے بلو سرکار سے بھولی مروازہ بکلا ہمتا کے نام نیسان ختم ہو جائیے آچھا اور کیا سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ یہ سنسچہ ہے کتنا پینسن ملتی ہے آپ کو تین سو سائر سب تین سو روپیہ تین سو روپیہ میں پھر آپ کو آپ نے آپ کو ٹھیک چلا پاتے ہیں آپ اب کار کریں ہم تحصیل میں جاتے ہیں بلاغ پر جاتے ہیں تو لوگ دنڈے سے مبار کر کے ہم کے لئے خید دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جائیے آپ نے کندر سرکار سے مانگئے ہم لوگ کے پاس کیا ہے اچھا اور کونیں بکلا آپ بھی ہیں اچھا کن سے بتائیے آپ کیا ہے آپ کا آپ چلنے ہی پاتے ہیں نہیں سر میرا دو رو پینک دیکھا ان کا پیر دیکھا یہ یہ دونوں پیر کام نہیں کرتا میرا دونوں پیر سر کام نہیں کرتا ہے اور ہم لوگ گھس گھس کے جو چھالے پڑ جاتے ہیں ہم لوگ کے اور سر ہم لوگ کو نہ واس ہے نہ پینچن ہے لیکن پانچ سو روپے ہے پانچ سو روپے میں آج کے جوانے میں کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اور نہ ہماری کوئی سنوائی کرتا ہے ہم لوگ جیلے پہ جاتے ہیں ہم لوگ کو ڈاٹ پٹ کار کر نکال دیتے ہیں آپ اس سے اور بولتے ہیں تم لوگ کیڑے مکوڑے ہو چلے آتے ہو ہم لوگ کو پرسان کرتے ہو اور بے پھجول ہماری ٹائم پر برباد کرتے ہو آپ کی پریوار کتنے لوگ ہیں ہمارے پریوار میں ہم اور ہماری بی بی اور دو بچے ہمارے ہیں میں ٹھیک سے ان کو جلا خلاف نہیں پاتا ہوں کسی طرح میرا پریوار چل رہا ہے سار ہم بھی بکلا گے ہماری بی 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 بکلا گے دونوں آدمی بکلا گے لیکن ہم لوگ بہتشان ہیں سوچالے بہت دور پڑتا ہے ہم لوگ کھیت میں جاتے ہیں سوچالے تو سرکار کہہ رہی ہے کہ ہر جگہ سوچالے بن رہی ہے لیکن ایسا نہیں آپ بتائیے تین سلو پہ آری بارہ ہزار بی بی چار ہزار روپے کھاتا ہے بات ہزار ملکہ سوچالے بنے گا اچھا کھتے چار ہزار نہیں دیں گے تو نہیں بنے گا جاؤ موڈی جوگی ہمارے کھا کریں گے جاؤ آپ آپ باتائیے آپ کیا کرتے ہیں میں کچھ بینے میں کھتی باری کرتا ہوں سی کر پاتے ہیں آپ کھتی باری لیکن آپ دیکھنے سے لگتا ہے کہ آپ پوری طرح ٹھیک نہیں نہیں تو کیا اور کیا سمسیا آپ لوگ کے پینسن چاہیے ساہب ہم لوگ پینسن نہیں کون ہے پریبار میں آپ کے ساتھ پروار میں ہم اکیل ہیں آپ ہم ہوا سنا میر الہبابو ہم رہا سان چال اللہ بیٹا جی سکھت مادان کرے گا جائے بیٹا گھر بار نا ہی روا ہم مصیبت بیٹا اب اگر گاؤں سے غریب لوگ دلی دھرنہ دینے آئیں ریلی کرنے آئیں تو کیا ان سے پچاس ہزار یا پانچ ہزار روپیہ لیا جانا چاہیے پہلے جنتر منطر پر مفت دھرنا پردرشن ہوتا تھا وہاں سے ہٹا کر رام لیلا میدان بھیج دیا گیا مگر ایک نئی شرط کے ساتھ دھرنا دینے کے لئے فیس دینی ہوئی راج نیتی اتنی بے شرم بے حیاء نہ ہوئی ہوتی تو سن 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 کانون پاس کرتی کہ دھرنا دینے کا ادھکار لوگ تانتر اور مولی ادھکار ہے دھرنا دینے پر سرکار آپ کو ماندے دیتی کہ آپ نے لوگ تانتر کی ذمہ داری نبھائی ہے کیونکہ خود یہ نیتا اپنے آندولن کاریوں کو پینشن دیتے ہیں آپ دیکھئے کہ جی پی آندولن میں شامل لوگوں کو جن لوگوں نے اس وقت آندولن میں شامل ہوئے تھے بھرست اچار بھی ہو دی یہ پینشن دیتے ہیں اور آپ سے یہ فیس لے رہے خود پینشن لیتے ہیں اور آپ کی پینشن ختم کرتے ہیں اور آپ بدلے میں ان کے پھیلائے ہوئے ہندو مسلم جال میں خود کو بھی اور لوگ تنتر کو بھرباد کر رہے خود یہ راجنیتی دل کے لوگ ایک دوسرے کے گھروں کو گھیرتے رہتے آئے دن دلی میں اس کے گھر پر 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 دیتے ہیں نہیں دیتے ٹی وی پر بھی آتے مگر آم لوگوں کو دھرنا دینے کے لیے پانچ ہزار روپے دینے پڑے پچاس ہزار روپے دینے پڑے اس سوشل مہا پاترہ کو بھی نہیں پتا چلتا اگر ان غریب لوگوں کے سات سمرتھن دینے آئے ایک ڈلی والے نے پیسے مانگ رہے ادھیکاری کو ہڑکایا نہیں ہوتا اور اس کا ویروض نہیں کیا ہوتا مانگ ہے اس پروسیزار پروٹیس پولیس پرمیسن لیتے ہیں پہلے آگی دھرنے گی پہل دفتر مجاتے ہیں ہمارے کیا نام ہمیں اس کا کشمری گیٹ وہاں بھی ایک رشید اندر نام تیری ہے ہندو پولی ہوتی کلچر کلچر الواغ ہوتی کلچر الواغ ہوتی کلی لے نا ہے اس سے پانچ ہزار روپے کی پرچی جب کاٹتے ہیں جمع کراتے ہیں اسی کھوٹی کا روپ میں اور پھر جب دھڑنا ہو جاتا تو طورن تو آپ سے کر دیتے اب اپنا پرچے دیجے اب کس پوچٹ میں ہے میں چودری کی پوچٹ چودری کی ہمارے دماغ میں ایک سوال اور آیا غازیپور کے گاؤں میں تو شوچالے نہیں ہیں لیکن راملیلہ میدان میں ان لوگوں کے لئے شوچالے کا انتظام کیا گیا ہے ان لوگوں نے بتایا کہ وہاں کا شوچالے بند تھا اس لئے کافی تکلیف اٹھاتے ہوئے دور کے شوچالے میں جانا پڑا اور پانچ روپے دینے پڑے سوشیل مہا پاترہ دوبارہ راملیلہ میدان گئے تب غازیپور والے چلے گئے تھے مگر پھر بھی یہ دیکھنے کے لئے گئے کہ جو شوچالے کا انتظام کیا گیا ہے وہ کیسا ہے دلی کا یہ سب سے بڑا میدان ہے جہاں پر پردسن کرنے کے لئے پرمیشن دیا جاتا ہے لیکن اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو یہ جو شوچالے یہاں پر لوگوں کے لئے لگائے گیا ہے پردسن کرنیوں کے لئے لگائے گیا ہے یہ سب بند ہے یہ سب میں جو ہے وہ تعلیم لگیا گیا ہے تو باہر جو لوگ بیٹھے ہیں جب ہم ان سے بات کیا ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے شوچالے جاتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ یہ شوچالے جو ہے وہ بند ہے اور وہ لوگ باہر جو شوچالے ہیں وہاں جاتے ہیں اور اور وہاں ان کو پیسہ دینا پڑتا ہے پانچ روپیہ دے کر وہ لوگ سوچالے جاتے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک اس طرف میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ربی جی کو کہوں گا کہ ایک ہی جو ہے وہ کھولا ہے ایک ہی سوچالے اس سائٹ میں کھولا ہے لیکن پتہ نہیں یہ کسی کی طرف سے کھولا گیا ہے یا کوئی ایسے جبردستی کھول دیا ہے لیکن اس کی کنڈیشن اگر آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کس کنڈیشن میں یہ سوچالے ہے پانی کا جو ٹیاب لگا ہوا ہے اور ہم اس کو کھولتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں پانی ہے یا نہیں ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی نہیں ہے اور اس طرف بھی آپ جائیں گے تو اس کی کنڈیشن آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی پانی نہیں آ رہا ہے یہاں سے نکلنے کے بعد سوشل کی ملاقات اسی جگہ پر ایک پریوار سے ہوئی یہ پریوار دلی کا آئی ہے اور آٹھ دینوں سے دھرنے پر بیٹھا ہے ان کی دکان اجڑ گئی ہے پھر بھی پانچ ہزار کی پرچی کٹا کر دھرنا دے رہے ہیں سوال سمپل ہے جب سرکار پیسہ لے رہی ہے تو پھر سرکار ان سے سننے کیوں نہیں آتی کوئی ادھکاری نیوک تو کیوں نہیں کیا گیا ہے ای ڈی ایم لیول کا کہ اگر آپ پانچ ہزار روپے دیں گے تو ای ڈی ایم آ کر سنے گا کیا پیسے لینے کے بعد سرکار کو سننے کی گارنٹی نہیں دینی چاہیے ہم بلکل کیرے موقع رہے گی ترہی ہیں پڑھے ہیں اسے ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے نہ تو کوئی شوچالے سے کہیں ہمیں جاؤ تو پیسے دو دس بار جاتے دس بار پیسے دو جا کے شوچالے میں بارش ہو رہی تفان ہو رہی کچھ نہیں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں کہ مر رہی یا جی رہے ہیں وہاں جو سوچالے ہے اسے کھلوا دو تاکہ ہمارے بچے اور ہم جائے وہ بولا کچھ نہیں بولا تو پورا پریبار کے ساتھ یہاں پردرشن کر رہے ہیں آج آٹھ دن ہوگی ایم سی دی میں جاؤ تو کہتا پولیس میں جاؤ پولیس میں جاؤ پولیس میں جاتے تو ایم سی دی میں جاؤ سوشیل مہا پاترہ نے راملیلہ میدان کے پرابندن سے جڑے ادھیکاریوں سے بات کرنے کا پریاس کیا مگر کیمرے پر بات کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوا یہی پتہ چلا کہ پانچ ہزار یا پچاس ہزار جو لیا جاتا ہے وہ بعد میں واپس کر دیا جاتا ہے اب آپ سوچئے آپ سرکار کے پاس گئے ہیں یا سودخور کے پاس گئے ہیں دھرنا دینے کے لئے پانچ ہزار دیجئے اور دھرنے کے بعد واپس ہو جائے سن کر آپ کو عجیب نہیں لگ رہا ہے اب ہم آپ کو ان لوگوں کے گاؤں کی تصویر دکھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جہاں سے یہ چل کر دلی آئے تھے وہ جگہ کیسی ہے وہاں کے حالات کیسے ہیں اور ہماری پہنچ نہیں تھی وہاں پر اتنے سنسادن نہیں ہے لہٰذا انہی لوگوں نے کسی کی مدد سے اپنے گاؤں اور گھر کو موبائل فون سے ریکارڈ کر کے بھیجا ہے ہماری پہنانے اور سواغت کرنے کی پرمپرہ تو رہی ہے مگر عمر قید کی سزا پائے آروکیوں کے انترم زمانت پر چھوٹنے کے بعد سیدھے جیل سے اپنے گھر بلا کر مالا پہنانے اور سواغت کرنے کی نئی پرمپرہ بنی ہے اس کے لئے آپ کو کیندریہ منتری جائن سنہ کے گھر ہزاری باغ چلنا ہوگا یونیورسٹی آف پینسلوینیا ہارورڈ بجنس اسکول سے پڑھ کر آئے آئی آئی ٹی ڈلی سے پڑھے ہوئے پہلی بار چناؤ جیت کر کیندری میں منتری بنے جائن سنہ نے اس نوین اور آدھنک راجنیتک ششتہ چار کی ستھاپنا کی ہے جائن سنہ جنہیں مالا پہنا رہے ہیں وہ سیدھا جیل سے چھوٹ کر آیا ہے عمر قید کی سزا ملی تھی مگر ہائی کوٹ نے انترم زمانت دے زمانت پر ہی چھوٹ کر آئے تھے نہ کی یہ آٹھ لوگ ہارورڈ بجنس اسکول سے ہتیا کے ان آروپیوں کے ساتھ پڑھ کر آئے ہیں ہتیا کے ان آروپیوں کے ساتھ گروپ فوٹو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے انیورسٹی آف پینسلوینیا نے گیندے کی مالا کا سرٹیفیکٹ دیا ہو راجنیتی یہ ہے کہ کچھ مہینے پہلے بی جے پی کے پوروہ ویدھائک شنکر چودری ان آروپیوں کو چھوڑنے کے لیے پندرہ دنوں تک دھرنے پر بیٹھے دو جولائی کو جب نتیانند زمانت پر جیل سے باہر آیا تو اسے لینے شنکر چودری خود ہی گئے نتیانند رامگھڑ بی جے پی کا زلادہ اکش ہے پریس وارتہ کر کے اس نے کہا شنکر چودری نے کہ ان گوھر اکشکوں کو بچانے میں جہین سینہ کی بھومی کا نگرنے رہی ہے اخباروں میں بھی یہی ہیڈلائن چھپی سات اپریل کی یہ خبر بتاتی ہے کہ جہین سینہ بھی ہتیا کے آروپیوں کے سمرتن میں آنے کی ہوڑ میں تھے انہی کا بیان ہے کہ علم الدین ہتیا کان کی سی بی آئی جانچ ہو اور اس کے لئے مکہ منتری کو پتر لکھیں گے ہتیا کے آروپیوں کے لئے دھرنا دینا اور پتر لکھنے کے لئے کتنی گمبیرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بعد میں تین جولائی کو جب باقی کے ساتھ لوگ باہر آئے جیل سے تو ان کے سمرتھک سیدھے جہین سینہ جی کے گھر لے آئے تاکہ جہین سینہ کو بھی کریڈٹ مل سکے یہ راجنیتک اینگل ہمارے سعیوگی ہربنس نے بتائی اور وہاں چرچہ میں ہے 29 جن 2017 کو رامگڑ کے ایک ویپاری علم الدین کی گاڑی میں پرتیبندھت مانس ہونے کی آشنکہ پر بھیڑ نے گھیر لیا اور پیٹ کر وہیں مار دیا اس ماملے میں آٹھ لوگوں کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی تین جولائی کو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس دیپک مشرا نے کہا کہ راج سرکاریں اس طرح کی بھیڑ کو لے کر اور سکتھوں جو لوگوں کو مار رہی ہیں ارادہ کیسا بھی ہو وجہ کیسی بھی ہو بھیڑ دوارہ کسی کی ہتیا کرنا اپراد ہے جسے ہر حال میں روکا جانا چاہیے یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کر رہے ہیں جس دن سپریم کورٹ نے یہ بات کہی اسی دن تین جولائی کو جین سنا ہتیا کرنے والی بھیڑ میں شامل آروپیوں کا گھر بلا کر سواگت کر رہے ہیں اچھا کیا نا یا نہیں کیا